السلام علیکم میکسکن بوٹس بہت مزیدار بہت ہی امیزنگ قسم کی ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی ہے اس کے لئے آپ ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کریں کچھ ویجٹیبلز ہیں اس میں ریڈ بیل پپر رکھا ہے آپ کے مرضی اگر ریڈ بیل پپر اویلیبل نہیں ہے آپ اس کے لئے تماٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے آپ کے پاس یہ ہو کیپسکم اور بیل پپر کو کٹ کر لیا آپ نے ساتھی یہاں پہ میں نے 2 ہوت ڈاگ بانس لیا ہے ٹھیک ہے یہ اس شیپ میں آپ نے بانس لے لینے ہیں اس کو سینٹر سے دیکھیں جیسے میں کٹ کر رہی ہوں اندر کی طرف سے فورس کر رہی ہوں اس کو ویسٹ نہیں کرنا آپ نے اسی کے اوپر یہ جو میں نے پہلے آپ کو بیسک میکسکن ریڈ ساوس بنانا سکھائی ہے اس کو اچھے سے بلکل جینرس ہوگے آپ نے اس کو سپریڈ کرنا ہے اس میں بلکل کنجوسی نہیں دکھا نہیں اس ساوس کی وجہ سے اس میں ٹیسٹ بیلڈ ہوگا اور اس کے ساتھ یہ میں جو چکن کی فیلنگ ڈال رہی ہوں یہ وہی فیلنگ ہے اسی طرح سے آپ نے بنانی ہے جو میں نے آپ کو کرسیدیا میں بنانی سکھائی تھی ٹھیک ہے میکسکن میکسکن بوٹس میں ڈیفینیلی یو نید ٹو ایڈ چکن جو اسی طرح سے اس ٹائل میں بناوا ہوئے میں نے ساوس بھی وہی ڈالی ہے یہاں پہ میرے پاس کچھ پکلڈ کیکمبر اور انیان ہے میں نے ان کو سرکے میں ڈھبو کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے میکنگ میں تک میں ایک پکلڈ فلیور آتا ہے کھٹا کھٹا سا آپ نے اچھا سا فلیور انہینس ہوتا ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا سپون سے سپیچولا سے پریس کرتے جانا ہے آپ کا سارا بیٹر باہر نہیں نکلے اب اس کے اوپر تھوڑی سی اور یہ میکسیکن ریڈ ساوس آپ نے سپریڈ کر دینی ہے اور میک شور آپ کا جتنا بھی مٹیریل آپ نے ان بوٹس میں ڈالاوا ہے بندس میں ڈالاوا ہے وہ نائسلی پیک ہوا وہ ہو اوزا اوڈ نہ ہوتا کہ باہر نہ نکلے اس کے اوپر میں نے موزریلا چیز ڈال دی آپ کے مرضی ہے آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بہت نورمل سی ایک اور اس کے ساتھ میں نے پری ہیٹ کر دیا تھا تقریباً ون فیفٹی پہ ٹھیک ہے اس کو دیکھیں میں اسی طرح پریس کر رہی ہوں نائس یا سپیچلا سے بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں اوریگانو سپریڈ کر رہی ہوں سپرنکل کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے آپ نے اپنا ایک پین ریڈی کرنا کوئی سا بھی بیکنگ ڈیش پین لے لیں اس کے پر پرشمنٹ پپر لگا کے گریس کر کبھی لگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میکنون ہمارے مڈیش 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 مڈیش